جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سے خیریہ سے ہوں گے آج ہم یونٹ سکس پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن اس کا ٹائٹل ہے دا قائدز وی این اینڈ پاکستان قائدز وی این یعنی قائد اعظم کا وی این وی این کیا ہوتا ہے وی این ورڈ ویو سے نکلے دیکھنا کسی چیز کو بامپنا تو اس کا میننگ کیا ہوگا قائد اعظم کی فراست قائد اعظم کی دور اندیشی دور اندیشی دور کو بامپ لینا جو فیوچر ہے اس کو پرڈکٹ کر لینا اینڈ پاکستان اور پاکستان تو اس کا ٹائٹل کا ٹرانسلیشن کیا بنی قائد وی این این پاکستان قائد اعظم کی فراست اور پاکستان قائد اعظم کی دور اندیشی اور پاکستان ٹھیک ہے تو اس یونٹ میں بسیکلی وہ مین جو کی پرنسپلز ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان بنا اور جو اس کا لیڈر تھا ٹریولیشنری لیڈر قائد اعظم اس کی جو ڈائنیمکس موٹو تھے وہ کیا تھے اور آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے تو اس اوورال کنسپٹ کو ہم اس یونٹ میں جانیں گے فرس پیرگراف ہے دورنگ دا ارلی انڈیفیکل ٹائمز اف پاکستان ایمرجنس دورنگ کے دوران دا ارلی ابتدائی انڈیفیکلٹ اور مشکل ترین ٹائمز وقت اور پاکستان ایمرجنس پاکستان کا ظہور پاکستان کے ایمرجنے کے وقت ابتدائی جو کٹھن اور مشکل حالات تھے جو وقت تھا اس کے دوران قائد اعظم محمد علی جنہ انڈر ٹوک کا کنٹری وائٹ ٹور قائد اعظم محمد علی جنہ نے ملک پر کا دورہ کیا انڈر ٹوک عمل میں لانا کوئی کام کرنا کنٹری سائٹ ملک پر کا پورے دیہاتوں کا گاؤں کا شہروں کا ٹور دورہ پاکستان کے ابتدائی کٹھن اور مشکل ترین حالات میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے ملک پر کا دورہ کیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا لوگوں کے جوش و جذبے کو بلند کرنا ان کے اندر جو جذبہ تھا حب الوطنی کا اس جذبے کو بلند کرنا بیسک ان کا ایم تھا تھیم تھا موٹو تھا مقصد تھا تو جب وہ دورہ کرتے تھے جب وہ لوگوں کے سپیٹ کو بلند کرتے تھے تو اپنی سپیچز سے وہ لوگوں کو متاثر کرتے تھے تو ان کی سپیچ میں سے ڈیڈکٹ کیے ہوئے یہ الفاظ ہیں نیچے جو دیئے گئے ہیں اوور بیلمٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مغلوب ہو جانا مغلوب ہو جانا کیا ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس پر کوئی دوسری چیز غالب آ جاتی ہے ایک ایسی چیز جس پر کوئی دوسری چیز غالب آ جاتی ہے تو جس چیز پر وہ غالب آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں مغلوب ہو جانا مثال کے دور پر اگر ہمیں زیادہ کام ملا ہے اور اس کو ہم نے سر پر چھڑا لیا ہے اور ہم نے کام نہیں کیا اور ہم ہار گئے ہیں تو اٹمین کام کو ہم نے سر پر چھڑا لیا ہے تو اس لئے ہم مغلوب ہو گئے ہیں کام ہم پر غالب آ گیا ہے جیسے رنگ ہوتے ہیں رنگ غالب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پانی کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی کلر ڈالو تو وہ ایک نیا کلر آجاتا ہے تو وہاں پر جو پانی کا کلر ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے اور جو دوسرا کوئی بھی ریڈ کلر ہے گرین کلر ہے تو وہ غالب آجاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کام کی زیادتی سے آپ نے مغلوب نہیں ہونا یعنی کام کی زیادتی سے زیادہ کام ہونے سے آپ نے نہیں ڈڑنا بلکہ جتنا زیادہ کام ہوگا اس کو accept کرنا آپ نے Do not be overwhelmed with the enormity of tasks کام کی زیادتی سے آپ نے مغلوب نہیں ہونا He said in a speech at Lahore انہوں نے Lahore کی ایک تقریب میں کہا There are many examples in the history of young nations نوجوان اقوام کی تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں Building themselves انہوں نے اپنے آپ کو تعمیر کیا By a sheer determination Building themselves انہوں نے خود کو تعمیر کیا خود کو بلڈ کیا By a sheer determination پختہ ارادے سے پختہ عظم اور ارادے کی مدد سے انہوں نے خود کو تعمیر کیا And force of character اور کردار کی قوة سے اور کردار کی طاقت سے انہوں نے اپنے آپ کو تعمیر کیا character جو ہے یہ بہت important role play کرتا ہے یعنی آپ جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں آپ کے call of fail میں تضاد نہیں ہوتا اس عمل کا نام ہے character جی آگے وہ کہہ رہے ہیں You are made of sterling material آپ خالص مادر سے بنے ہیں آپ sterling material یعنی آپ ایک ایسے مادر سے بنے ہیں جو بالکل خالص ہے جو پیور ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے mixing نہیں ہے and second to none اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے every person of the world is unique and have been gifted with a unique art اس جیسا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے keep up your morale اپنے حوصلے بلند رکھیں do not be afraid of death موت سے بھی نہ گھبرائیں یہ انتہا ہو گئی ہے مبالکہ آرائی نہیں ہے حقیقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ موت سے بھی نہ گھبرائیں جو آپ کو کام دیا جارہا ہے اس کو کریں we should face it bravely to save the honor of پاکستان and islam ہمیں ان تمام چیزوں کو بہادری سے ان کا سامنا کرنا ہے پاکستان اور اسلام کی آپ روح کو بچانے کی خاطر do your duty and have faith in پاکستان اپنا کام اپنا اپنی responsibility اپنی ذمہ داری کرتے رہو اپنی جو آپ کی duty ہے جو ملازمت ہے جو کام ہے وہ کرتے رہو and have faith in پاکستان اور پاکستان پر یقین رکھو it has come to stay یہ بنا ہے قائم رہنے کے لئے یہ بنا ہے رکنے کے لئے ٹھہرنے کے لئے یہ اپنا وجود ختم کرنے کے لئے نہیں بنا بلکہ یہ ہمیشہ زندہ باز رہے گا تابندہ باز رہے گا اس کے اگر آپ اوپر کورنر پر دیکھیں تو یہ question ہے why did the قائدی آزم have to take long to us during the early days of independence to build confidence and raise people's spirit that's why قائدی آزم have take long to us during the early days of independence لوگوں کی جو spirit تھی اس کو raise کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو second paragraph ہے the entire journey of the great leader's struggle entire کا مطلب مکمل journey جو سفر تھا of the great leader's struggle عظیم رہنما کی کوشش کا جو مکمل سفر تھا for a separate homeland ایک الاغ وطن کے لئے for the Muslims of the subcontinent بہر صغیر کے مسلمانوں کے لئے was based اس کی بنیاد تھی on the pivot of Muslim unity and oneness as a nation یہ ساری کی ساری جو struggle تھی جو کوشش تھی اس کا جو مقصد تھا اس کا جو مرکزی نکتہ نظر تھا پائیوٹ پائیوٹ کسی کہتے ہیں مرکزی جو محور تھا جو وہ main point تھا جو نکتہ تھا وہ کیا تھا مسلم unity مسلمانوں کا اتحاد تھا and the oneness as a nation اور ایک بطور قوم ایک وحدت تھا یعنی پوری قوم we are not سندھی بلوچی پشتون بنگالی پنجابی we are پاکستانی we are مسلم under one flag one Allah one Quran one رسول one کعبہ so why we are divided into so many categories so many sections so many nations تو اتنی زیادہ قوم میں اتنے زیادہ فرقوں میں ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں ایک اللہ ایک کتاب یہ ساری ساری ان کی سپیچز بھری پڑی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے دوسری طرف اقبال کے جو اشار ہیں ان کے اندر وعدہ نیت کا درس دیا گیا اتفاق کا بتان رنگو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ اخوانی ایک مسلم حرم کی پاس بانے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کا کاشیر تو اس طرح بہت سارے اشار کے مدد سے انہوں نے مسلمانوں کو جنجوڑا اسی طرح قائد آدم کی یہ سپیچز ہیں ان کے اندر یہ وعدہ کا درس تھا تو یہ وعدہ پاکستان بننے کے بعد برقرار نہیں رہی بنگلہ دیش ہم سے اس لیے سیپرٹ ہو گئے کیونکہ ہم نے یہ نعرے لگانے شروع گیا دی ہم سندھی ہیں بلوچی ہیں پنجابی ہیں بنگالی ہیں اگر ہم پاکستانی کا نعرہ لگاتے یا مسلم کا نعرہ لگاتے تو ایسا کچھ نہ ہوتا تو شروع سے یہی ان کا نکتہ نظر تھا کہ ہم سارے کیا ہیں ہم یونائٹڈ ہیں ہم مسلم یونٹی پر بلیو رکھتے ہیں اور دوسرا نکتہ تھا وننیس ایزا نیشن بطور قوم ہم ایک ہیں تو یہ وہ مہور تھا نکتہ نظر تھا کیونکہ ہندوستان تھا وہاں پر وحدہ نیت یا واننس والا کونسیپ نہیں تھا بنیاد بنی پاکستان کی دو قومی نظریہ دو قومیں ہیں یہاں پر ایک قوم کی جو فلسوفی ایڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وحدہ اور اتفاق پر یقین رکھتی ہے اور دوسری جو قوم ہے اس کا تفرقہ بازی پر بلیو ہے تو جو ہندوستانی قوم رکھتے تھے تو یہ مہور نکتہ نظر تھا انہوں نے پاکستان کے بارے میں واضح الفاظ میں یہ بات کی کہ ایک عام آدمی بھی ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا تھا کیا باتیں تھی یہ ہیں اس سے پہلے یہ question دیکھ لیتے ہیں why did the قائد want the oneness of the whole nation قائد اعظم پوری قوم کی oneness کو کیوں چاہتے تھے کیونکہ کسی بھی قوم کی حقیقی طاقت ہوتی ہے وہ وحدت یعنی وحدت اور یونٹی اور اتفاق پر کھڑی ہوتی ہے اگر ہم متحد ہیں تو ہم قائم رہیں گے ہم فلاپ ہو جائیں گے تو یہ پاکستان کے حوالے سے قوم ہیں پاکستان کی پیدائش سے تین سال قبل واضح الفاظ میں یہ بات کلیر کر دی وید آور آن ڈسٹنکٹیو کلچر اپنی نمائی ثقافت کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ دسٹنکٹیو نمائی کلچر ثقافت اور ثقافت ہماری اپنے کھانے لباس خوراک زبان یہ ساری کلچر اور سیولیزیشن اپنے نمائی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ لینگویج اور لیٹیچر زبان اور عدب کے ساتھ آرٹ اور آرچیٹیکچر فن اور فن تعمیر کے ساتھ نیمز اور نومنکلیچر نام اور نام رکھنے کے حصول کے ساتھ سینس آف ویلیوز اور پروپورشن سینس آف ویلیوز یعنی چیزوں کی قدر کرنے کے اعتبار سے اور ان کے تناسب کے اعتبار سے لیگل لاوز قانونی جو قوانین ہیں اور جو اخلاقی ضابطے ہیں کسٹمز جو روایات ہیں تاریخ اور روایات اپٹیچوڈ رجحان اور خواہشات ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم ایک الگ قوم ہیں ہم ہم ہندو سے جدا ہیں یہی وہ فلوسفی تھی جو گوروں کو سمجھاتا تھا اور مجبور ہو گئے اس فلوسفی کو ماننے کے لیے مسلمان اور ہندو جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر رہ 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 تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنا ہسٹری کلچر کسٹم مورل سینس آف ویلیوز نومنکلیچر سیولیزیشن لینگویج ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ مرج نہیں کیا بلکہ وہ سیپریٹ ہیں تو اس لیے انہوں نے سیپریٹ وطن جو کنسپ اسے ایک سیپٹ کا لیا اور اس طرح پاکستان 1947 میں سیپریٹ ہو گیا اس کے بعد دوسرے پیراگرافز ان کو اگرے لیکچر میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں